اشفاق احمد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو جب انسان اندر سے مر جائے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی سواہ ملتا ہو ہر غلطی ہمیں سبق سکھاتی ہے درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ونہا اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے بے حد محبت انسان کو اپنی حد ملے آتی ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو پرتاشت کرو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں مگر بدنصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کرے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھاتی ہے تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا جو علم آجز نہیں منکسر نہیں وہ محض ایک دھوکہ ہے اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے جب سورج حروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی پڑے ہو جاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا ہم خود کو ہی سوار لیں سدھار لیں معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کاوی ہوگا محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندوں کی طرح اعتماد کریں اور ثابت کر دیں کہ ہم باقی اندے ہیں محبت کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے لفظوں کے دات نہیں آتے مگر یہ کارٹ لیتے ہیں ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے یاد کیوں کروں انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا توفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے اس سے قیمتی توفہ انسان انسان کو نہیں دے سکتا دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو اگر اپنے لئے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی میرپانیاں ہیں دوسروں کے لئے کرتے رہا کریں موسیقی 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 موسیقی